بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہوا نسلی و نسلیم علی رسولِهِ القریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَكَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوْفُ الرَّحِيمِ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَحُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَزِيمِ رمضان کی پہلی شبِ جمعہ اور اس شبِ جمعہ میں کیا مرادیں پوری ہوں گی کیا رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی اور کتنے دکھیاروں اور غم کے ماروں کے دکھ دور ہوں گے کتنے حالات کے سطح ہوں کے حالات ٹھیک ہوں گے کتنوں کو ایمانِ کامل کتنوں کو اخلاصِ کامل اور کتنوں کو عالی اخلاق ملیں گے تقسیم ہے تقسیم ہے اور اس کی تقسیم ہے جو رب ہے اور اللہ ہے اور ملے گا اس کو جس کے اندر آخری طلب آخری طلب اور آخری جسو چھو ہوگی رب طلب والوں کو عطا کرتا ہے رب طلب والوں کو دیتا ہے اور جس کے اندر جتنی طلب ہوتی ہے اور جتنی طلب ہوتی ہے میرا اللہ اس کو اتنا عطا کرتا ہے طلب طلب سچا جذبہ اور سچا وشدان ایک چیز کی جس تجو ہے چل رہا میں گیا خط ڈالنے کے لئے ڈاک خانے کے باہر شہر کے بڑے ڈاک خانے کے باہر کہ وہاں سے ڈاک جلدی نکلتی ہے اس جذبے کو سامنے رکھتے ہو بڑا سا اٹھا کیا لیٹر باکس ڈبا ہمارے ایک استاد تھے مجھے چھٹی ساتھ میرے میں پڑھاتے تھے مختیار شاہ صاحب وہ کہتے تھے یہ باب آدم کا ٹیفن ہے بڑا ساتھ ڈبا ہوتا تھا میرے قد جتنا اس وقت میرے قد جتنا تھا تو وہ کہتے تھے باب آدم کا قد بڑا ہے تو ان کا کھانا بھی بڑا تھی یہ باب آدم کا ٹیفن ہے اچھا میرے ہاتھ میں خط تھے خط ڈالتا تھا اور اس دھیان کے ساتھ کہ اندر گئے بھی ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے کوئی میری عمر ہوگی بارہ تیرہ سال اس کی عمر ہوگی دس گیارہ سال اندازہ یا میری عمر اس سے زیادہ ہوگی تھوڑی سے اس کے ہاتھ میں چھوٹی سے دیکھ چیئے اور اس دیکھ چیئے میں گھی جمع ہو گیا اور وہ کوئی چیز تلاش کر رہا ہے اس کی تلاش اس کا وچدام اس کی طلب اس کی تڑک ایسی تھی کہ میں اپنا بھول گیا کہ میں تو خطہ نہیں آیا تھا لیٹر باکس میں میں نے مجھے کیا ہوا کہ لگے امہ نے گھی لینے کے لیے بھیجا اور میرا روپیہ تھا ایک روپے کا خی اور روپیہ کہیں میرا گر گیا کھو گیا اس کا اندر اس کے اندر کا جذبہ اس کے اندر کی ترک اور طلب اتنی تھی میں اپنا سب کچھ بھول گیا اور میں بھی اس کی تلاش میں لگ گیا ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں تھوڑی دیل میں میں نے دیکھا کہ وہ روپیہ تھا لوہے والا سکھے والا روپیہ وہ اس کی دیکچی کے اندر جو تھوڑا سا گھی پڑھا تھا اسی میں جمع ہوا تھا اور تھوڑا سا جم کے اس کے اوپر گھی کی ایک تہہ آئی ہوئی تھی میں نے دیکھا میں نے کہا روپیہ تو تیرا دیکھشی میں پڑھا ہے اچھا ایسے دیکھا اور اس کے بعد اسے کچھ سمجھ نہیں آیا وہ گیا اور مجھے بعد میں ہوش آیا کہ ہوا کیا تھا اس کے اندر کے وجدان نے اس کے اندر کے چسپے نے اس کے اندر کی بیچینین کہ ہائے میرا روپیہ کھو گیا خود میں کھو گیا مجھے اپنے ہوش نہ رہا جس کے اندر جذبہ سچا ہوتا ہے اور وجدان سچا ہوتا ہے وہ عالم پہ اس کا اثر ہوتا ہے اور دنیا پہ اس کا اثر ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی بات اتر جاتی ہے اور دلوں کو کلیجوں کو چیر دیتی سارے رمضان میں سب کو ملے گا اور جس کے اندر جتنا وجدان ہوگا جتنی طرف ہوگی جتنی طلب ہوگی وہ اتنا پائے گا جتنی طرف ہوگی اور جتنی طلب ہوگی اتنا پائے گا آج یہاں میں اثر سے پہلے زہر کے بعد آیا یہاں کے مقیمن کو تھوڑا سا وقت ان کے ساتھ گزارا پتہ چلا کہ یہاں تسبیح خانے میں پانچ دفعہ کیلولہ ہو رہا ہے ایک تو رات کو ہوتا ہے اس کے بعد پھر خجر کے بعد ایک طویل کیلولہ ہوتا ہے زہر کا پھر زہر کے بعد عامال کر کے وہ کیلولہ تو ویسے سنت ہوا زہر کے بعد کیلولہ تیسرا پھر اثر کے بعد عامال کر کے پھر کمر سیدھی ہوتی ہے چوتھا اور مغرب کے بعد تو ویسی روزہ کھول کے بندہ نڈحال ہوتا ہے پانچ چوان جہاں پانچ کیلولے ہوں اور پھر بندہ کہے کہ میں وقت گزار کے آیا تھا اور پا کے کچھ نہیں آیا جہاں پانچ کیلولے ہوں ذمہ دار بھی پانچوں کیلولوں میں شامل ہوں امام بھی مقتبی بھی سارے کیلولے میں شامل ہوں وہ تو جس کے اندر طلب ہوگی اور جس کے اندر جس توجو ہوگی اسی کو ملتا ہے کیا سارے ایک ہی طرح ہوں میں تلیں گے کیا میرے اللہ کے ہاتھ طول سب کی ایک ہے کیسے ممکن سب کی ایک طول نہیں ہے دنیا کی اعتبار سے کوئی محنت کرتا ہے کوئی جان مارتا ہے کوئی کوشش کرتا ہے اس کے مطابق اس کی تقسیم اور ترتیب ہوتی ہے جو جتنی محنت کرتا ہے جتنی کوشش کرتا ہے جتنی جان مارتا ہے اس کے مطابق اس کا نظام ہوتا ہے یہ اس قریم کا نظام ہے یہ اس رب کا ایک انداز ہے آج کی ڈاک میں میں نے ایک بات سنی آج کی ٹیلی فون میں ٹیلی فون سنے میں نے آج کے پروگرام میں جو سوشل میڈیا کا پروگرام اس میں ایک فون سنا میں نے ایک خاتون نے ایک لفظ کہا اور ایسے وہ لفظ نہیں تھا یقین جانی میں اندر ہی اندر ایسے نچڑ گیا لازت تھا کہ حضرت میں بس آپ کا فون ملایا بہت کوشش کر کے یہ دعا کرنے کے لئے کہ اللہ مجھے نسل سوارنے والی بہو عطا فرمائے میرے بیٹے ہیں جوان ہیں ان کی شادیاں میرے ذمہ ہیں اللہ مجھے نسل سوارنے والی بہو عطا فرمائے اور پھر دہوں کی تلاش میں میرے رب مجھے دردر نہ پھروائے بس یہ دعا کے لئے میں نے آپ کو فون کی ہے آج ہم بیٹھ کے یہ دعا کریں گے اپنے لئے نسلوں کے لئے میرے بس کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ خواتین گروپ کی گروپ آتی ہیں اور انچی ٹیپ ساتھ لے پی آتی ہیں اور بیٹھی ان کی ہر چیز کو ناپتی ہیں انچی ٹیپ لے کے آتی ہیں یا اللہ میری نسلوں میں ایسا نہ ہو کہ وہ بیٹھی بیٹھی بڑھی ہو جائیں اور ان کی عمریں گزر جائیں یا میرا بیٹا ایسا نہ ہو کل کا فون تھا کہ میری چار چوتھی شادی ہے ایک شادی ہوئی ناکام دوسری ناکام تیسری ناکام کل کل کے ٹیلی فون کے قول میں اب چوتھی ہے اور وہ بھی ناکام ہونے کے قریب ہے یہ راتیں نسلوں کو سمارنے اور سنبھالنے کے لئے ہیں یہ دن یہ دن اللہ کے خزانوں سے لینے کے لئے ہیں مولا میری نسلیں ایسے نہ ہو کہ دھکے کھائیں دردر پھریں زلط اور رسوائی برداشت مجھ سے نہ ہو سکے گی بس تیری شان کریمی ہوگی کہ تم میری نسلوں کے لئے کوئی سامان خیر کا پیدا کر رحمت کا پیدا کر بہنیں ہوتی ہیں ایک بہن کے مقدر میں جھولے جھولنا ہوتا ہے اور دوسری بہن کے مقدر میں ساری زندگی زلطیں برداشت کرنا غربتیں تندستیوں اور جیموں کو ٹٹول ٹٹول کے کہ شاید کوئی ایک جیم میں کوئی سکھ کا نہ رہ گیا ہو اور ایک وہ ہوتا ہے جہاں سکھ کے رول رہے ہیں اور روپے نوٹ کوئی خبر نہیں یہ تقسیم ہے ساری دنیا کے خزانے دولتیں ڈگریوں مال چیزیں اپنی نسلوں کو دے سکتے ہیں پر نصیب نہیں دے سکتے اور مقدر نہیں دے سکتے بہن بھائی بے بہاں ہیں ایک وہیں جن کے نصیب اور مقدر ایسے ہیں کہ لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں یہ راتِ اللہ سے منوانے کے لیے یہی کچھ کہ مولا اگر میری کسی گناہ یا میرے بڑے کے کسی بڑے بول کی وجہ سے لانتیں 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 نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں رحمتیں اور دعائیں نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں کیوں کہتے ہیں اس شخص کو کسی کی دعا ہے اس خاندان کو کسی کی دعا ہے اور اس شخص کو یا اس خاندان کو کسی کی بد دعا لگی ہے منتقل ہوتی ہیں یہ چیزیں پر نظر نہیں آتی یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ دعا کے لیے اس کے بعد کیا چیز ہوتی ہے جب موں پہ پھیرتے ہیں وہ خوشبو لگی ہوتی ہیں کتر لگا ہوتے ہیں کوئی سطح پر نور کا ہوت لگا ہوتا ہے جو ارش میں آکے آپ کے دونوں ہاتھ بھر جاتے ہیں اور آپ موں پہ پھیرتے ہیں ایک اندے کی قبولیت ایک اندے کا نور ایک اندے کی رحمت ہوتی ہے جو بلعین اور بیقین ہے کہ میں اس کو موں پہ پھیرتا ہوں کہ مولا قیامت کے دن اس چہرے کو دنی آخرت کی رسوائیوں سے بچاتے ہیں اور اندے کی نعمت ہوتی ہے جو میرے ہاتھ اٹھاتے ہی میرے ہاتھ اس سے بھر جاتے ہیں ایک اندے کی نعمت ہوتی ہے میرے ہاتھ اس سے بھر جاتے ہیں نسل کے لیے یاد رکھئے گا اگر آپ جوان ہیں ابھی بچے نہیں ہیں یا ابھی ابھی بچے چھوٹے ہیں تو خبر نہیں ان کی ان کا نصیب کیا ہوگا ان کے مقدر کیا ہوگا بہت حجیب لفظ ہے کیا کہا کہ اللہ مجھے ایسی بہوی آتا فرما جو نسلیں سوارنے والی ہیں کہ اللہ نے میں حسرت اور تھنڈی آہ بھر کے میں کہاں سے بہو لائیا تھا میں تو یہ نہیں لائیا تھا سارا سارا دن بچے کا پین پر اسی میں ایک پخانے کے بعد دوسرا کرتا رہتا ہے دوسرے کے پشا پھر بچے کا جسم گل جاتا ہے اور ماں ہے وہ سارا دن اپنی زندگی میں یا موبائل میں یا کھانے میں یا باہر کے آڈر دینے میں لگی رہتی ہے کہاں سسکتا رہتا ہوں تڑکتا رہتا ہوں کہ مولا کہاں سے میں بہو لائیا تھا بری نسلوں کو برباد بچوں کو گالیاں سکھاتی ہے بچوں کو گندے بول سکھاتی ہے اور بچوں کو نازیبہ حرکتیں ماں سکھاتی ہے مولا مجھے ایسی بہو اتا فرما جو نسلوں کو سوارنے والی ہو بگارنے والی نہ ہو اور نسلوں کی زلطوں کا اور نسلوں کی عبرتوں کا ذریعہ نہ بنے اور نسلوں کو اللہ اس کی حبیب کی غلامی اور عالی اخلاق دینے کا ذریعہ بنے ہم نے تو یہ بھی نسلوں کے لیے مانگنا بھی ہے منوانا بھی ہے یہ بھی منوانا ہے ان راتوں میں راتوں میں یہ چیز اللہ سے منوانی ہے اور اگر اللہ سے یہ چیزیں نہ منوائیں نہ منوائیں پھر نسلیں روئیں گی یہاں لہر میں ایک شعبے کا ایک آفیسر ہے میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں جب میں کالج میں پڑھتا تھا بڑی عرصے کے بعد کوئی انیس بیس سال اس سے بھی بلکہ زیادہ انیس بیس سال کہاں کوئی تیس باتیس سال کے بعد وہ مجھے ملا تیس باتیس سال کے بعد اٹھاسی کو کتنے سال ہو گئے ہوں گے اٹھاسی کے بعد ایٹی ایٹ کے بعد پھر تیتی سال کے بعد مجھے ملا اچھا نہیں کیوں ملا میں نے کہا کیسے کہلے لگے میں آپ کی فلان جو ہے وہ اس میں فلان کا وہ ہے لگاؤں ہوں اچھا میں نے کہا اتنا بڑا افتر بن گیا تو کہلے لگے آپ مجھے تصمیح آپ نماز آپ ذکر آپ عامال کہاں میری زندگی کے ایک غلطی ہوئی میری ایک جگہ آنکھ لگ گئی میری زندگی کا وہ عبرت کا سامان تھا میری ماں مجھے روکتی رہی اور میری باپ نے مجھے نہ روکا اس نے ہتھیار ڈال دیئے میں طاقتور تھا باپ کمزور تھا اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اور میں نے وہ شادی کر لی آج میری نسلیں ویران ہیں اور میں اجڑ گیا ہوں اور باپ کی قبر پہ جا کے کہتا ہوں اب آپ نے تو زندگی کی گزاری ہوئی تھی میں تو جذبات کی روح میں پادل تھا دیوانہ تھا آپ مجھے روک دیتے اب آپ نے تو اتار چلا ہو دیکھا ہوا تھا اب آپ نے تو زوان اروج خسام بہار دیکھی ہوئی تھی میں تو پادل تھا میری جوانی تھی اور جوانی کا ایک اروج تھا اور ایک دیوانگی تھی ایک مستانگی تھی ایک وجدان تھا مجھے کسی کا کچھ سمجھ نہیں آئی تا تبا سوائے اس کے کہ بس میں نے یہاں شادی کرنی ہے ابا میں بگڑ گیا ہوں ابا میں بکھر گیا ہوں ابا برباد ہو گیا ہوں میرے اتنی تنخواہ ہے اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے اس کو میرے ماں کا آنا قبول نہیں بہن کا آنا قبول نہیں میری نسلوں کی تربیت جس انداز سے کرتی ہے اندر بیٹھ کے سسکتا ہوں کیوں میں عورت سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں ہم نے تو یہ بھی اللہ سے منوان ہے ربنا حبلانا من ازواجنا وزرعیاتنا قررت آئینم وجہنا للمتقین اماما مولا میرے میری نسلوں کو میرے اہل و آیال کو میری ان کی نسلوں کو اور پھر زرعیت ان کی نسلیں اور اگلی نسلیں مولا ان سب نسلوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے کہیں ایسا نہ ہو لوگ نسلیں مانگیں اور پھر اللہ سے کہیں اللہ بیٹا دے اور پھر اٹھارہ بیس سال بائیس پچیس سال کے بعد کہیں مولا اس کو واپس لے لے تیری امانت تھی میں تھک گیا ہوں ایسا نہ ہو ان راتوں میں ان لموں میں ان ساتوں میں اللہ سے یہ ماننا ہے چار ترابی کے بعد جو تسبیحات کا وقفہ ہوتا ہے اس میں کل تسبیحات مقرر نہیں ہیں اس یہ تو دعا کا لمحہ ہے کہ مولا جو چار ترابی کے بعد کچھ لمحہ ہے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا تسبیح عمل اور تیری بارگاہ میں اپنی نسلوں کے لئے یہ لمحہ تھوڑا سا ہوتا ہے اور اس لمحے میں دوب جانا ہوتا ہے اور عرش فیصلے کروانے ہوتے ہیں دوب جانا عرش فیصلے کروانے ہوتے ہیں یہ پل پل مال میں کہے دولت عروج کمال رزق بڑی سواریاں بڑے کھر عالی قسم کے برینڈ یہ چیزیں انسان کو رب کو بھلوا کے دور سے دور کر دیتی ہیں اس لئے مجھے ایک سیانے نے ایک بات کہی تھی بڑی کام کی بات کہی کہ لگے آپ نے دیکھا ہوگا مالداروں کی اکثر بیٹیاں یا بیٹے ان کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں اور غریبوں کے تھوڑے ہوتے ہیں میں نے کہا وجہ کہا غریبوں کے پاس اسباب کوئی نہیں ہوتا دعا ہوتی ہے اور بڑی کام کی بات کہے اسباب کوئی نہیں ہوتا دعا ہوتی ہے اور مالداروں کے پاس سارے اسباب ہوتے ہیں بس دعا نہیں ہوتی اسباب پہ نظر ہوتی ہے مصبب الاسباب پہ نظر نہیں ہوتی رسط پہ نظر ہوتی ہے رسانت پہ نظر نہیں ہوتی دولت پہ نظر ہوتی ہے مالد پہ چیزوں پہ اسباب پہ اور اس رب پہ نظر نہیں ہوتی غریب کے پاس دعا ہوتی ہے غریب ایسے بچوں کو دیکھتی ہے ماں اور باپ دیکھتا ہے کہ اللہ ان کی مسیں بھیگ رہی ہیں ان کی اہلا مالک ہو گئے ہیں اب ان کی شادیاں کرنی ہیں کہاں سے لاؤں گا کہاں سے لاؤں گی مولا تو کر دے مجھروز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا کہیں چھپکے چھپکے رونا کہیں دل سے بات کرنا یہ کیفیت ہوتی ہے غریبتی اور غریب دعوں میں جیت جاتا ہے اور مالدہ دعوں میں اکثر ہار جاتا ہے ہمیں تو ان لمحوں میں یہ اللہ سے منوانا ہے رات کی تنہائیوں میں آنکھ کھلے کروٹ بدلے تو کوئی دعا کر کے سو جائیں اللہ سے مان کے سو جائیں دن کے اجالوں میں قدم اٹھے اور کچھ ہی یاد آئے تو اس کی بارگاہ میں فریاد کر کے چل پڑے کہ مولا میری نسلوں کا تو وارث ہے یا اللہ میرا تو وارث ہے اور میرے مستقبل اللہ تو وارث ہے یا اللہ تو کریم ہے ایسی زندگی کے اسباب بنا دے ایسا نہ ہو کہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں آخرت میں ناکام ہو جائیں اور آخرت نہ ہو کہ دنیا میں ناکام ہو جائیں آخرت میں کامیاب ہو جائیں مولا مجھے میری نسلوں کو کل ہی باتے خون ایک صحب نے کیا مجھ سے آج یا پتہ نہیں کل مجھ سے کہلے گے مجھے ایک دعا دے دیں کونسی کہا رب بنا آتینا کی مجھے یہ دعا دے دیں تو میں نے انہیں دعا دی اور پڑھی رب بنا آتینا خید دنیا حسن وفی الاخرہ حسن وکن عذاب النار کہنے لگے بس اس دعا دینے کے لئے میں نے اتنی دیر فون گھمایا تھا مجھے دعا دے دیں کہ اللہ دنیا بھی بہتر نہیں بہترین اس کا پیکج بھی لا جواب آخرت بھی بہتر نہیں بہترین مولا عطا فرما ہم نے تو یہ مانگنے اللہ سے اور اگر ہم نے اب نسلوں کے لئے نہ مانگا تو پھر ہم کامیاب زندگی عزت کے طرے اور عزت کی بڑی بڑی وقار کی شان و شوقتوں کی کہانیاں چھوڑ کے نسلوں کے لئے سلت غربت تمہدستیاں بیماریاں یا لولے لنگرے یا اپاہج یا بیمار یا نا اہل بلکل خبی کند ذہن وہ نسلیں چھوڑ کے چلے جائیں وہ نسلیں چھوڑ کے چلے جائیں دیکھیں سارے فیصلے تقدیر اور مقدر میں ہیں لیکن اللہ پاک نے مجھے آپ کو دعا کا ہتھیار ایسے نہیں دیا کیوں فرمایا کہ دعا یہ تقدیروں کو بدل دیتی ہیں میں یہاں سامنے ایک درویش ہے حضرت خاجہ ملا طاہر لاہوری حضرت طاہر بندگی رحمت اللہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ کے بیٹوں کے استاد تھے اور حضرت کے مرید تھے بیٹوں کے استاد تھے چھوٹے چھوٹے کاغاز لکھیں ہیں کہاں کہاں کاغاز پڑھوں چھوٹے کاغاز پڑھتے پڑھتے ہی میں گیان ایک ہی کاغاز پہ لکھ دیتے ہیں موٹا موٹا میں نے کہا بھی تو ایک دوہاں حضرت مجدد نے ایسے پیشانی دیکھی غاز سے دیکھیے بچوں کے استاد تھے شہد کے ایسے پیشانی دیکھی تو دیکھ کے فرمان لگے کہ تمہارے استاد شکی ہیں جہنمی ہیں بدوقت ہیں میں نے دیکھ لیا بچے کہنے لگے آپ باجی دعاوں میں تو تقدیریں بدل جاتی ہیں آپ دعا نہیں فرماتے ہیں میں اللہ کی خزانوں میں اللہ کے فیصلوں میں جرک نہیں کر پاتا جرک نہیں کر پاتا بچے پیشے لگے رہے ابا استاد ہیں اللہ سے دعا کر لیں ہاں میں نے غنیت و طالبین پیرانی پیر شاہ قبدالقادر جلانی رحمت اللیلے کی دیکھا ہے انہوں نے کئی دعا کر کے کئی ایسے لوگ ہیں جو ازلی شقی تھے ازلی بدبخت تھے ازلی جہنمی تھے ازلی خبیص تھے ازلی لعین تھے ازلی کتے تھے ازلی بندر تھے ازلی خنزیر تھے جس کو قرآن کہتا ہے اولائی ککلانم بلہم ازل وہ جانور ہیں جانوروں سے بہتر ہیں ان کو اللہ کے خزانوں سے ازلی سعادت مند ازلی رحمتوں برکتوں خیروں اور جنتوں والا بنوا دیا مجھے بھی کچھ جرت ہوئی میں نے دعا کی ہے اللہ نے اپنی لحے محفوظ میں ان کے نام کو ازلی شقی سے ہٹا کے ازلی سعید کر دیا سعادت مند برکتوں والا کر دیا اور پھر شیخ نے ان کو اپنی خلافت بھی دی میں کہا تھا تو ایک درویش کا خون آیا تو میں نے دیکھا کہاں ہیں میں کہی جی ایک درویش کی کون میں نے نام بتا کہاں ان کا کہاں ہے بزار میں نے کہاں یہاں ہے کہاں میرے سلام کہیے گا کہاں ان کے فضائل بڑے میں نے کتابوں میں دیکھے ہیں اور پھر کن لگے یہ وہی نہیں ہیں جن کو دعاؤں کے ذریعے سعادت ملی تھی میں نے کہا وہی ہیں کہا دعا کی طاقت بڑی ہو ہوتی ہے ہمیں نسلوں کے لیے ان سعادت مند گھڑیوں میں اپنی نسلوں کو دعاؤں کا تخنا دینا ہے غریب اکثر جیت جاتا ہے غریب کی دعائیں نسلوں کے لیے ہوتی ہیں اور مالدار بالکل مطمئن ہوتا ہے اتنا درکہ اس کو آئے گا اتنا مال اس کو آئے گا اتنی چیزیں اس کو آئیں گے اتنا اس کو آئے گا اور یہیں مر پھا جاتا ہے ہمارے تسبیحانی کے مخلص تھے سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیوی کو لے کے کینٹ کے جمعہ بازار میں گیا کوئی سامان کریدنا گھر کا ایک آلازک دینے والے نے آواز دیں آپ مجھ سے کچھ نہیں خریدتے ہیں میرا نام لے کے میں نے کہا میرا نام کون جانتا ہے میں گیا ایک ٹھینے والا غریب سا آدمی تو کہہ لے کہ آپ وہ نہیں ہیں ہاں آپ نے مجھے نہیں پہچانا کہ نہیں فلاں کا بپا ہے کہہ ہاں ہم نے تو اس کی شادی میں گئے تھے کہہ میں انہی کا بیٹا ہوں اوہ ایک دم ایسے نقشہ اوہ یہ وہ ہے جب اس کی والد اور والدہ کی شادی ہوئی تھی چاندی کے برطن دیئے تھے اور کہا جس کے برطن جس کے پاس ہیں وہ ساتھ لے جائے چاندی کے برطن تو دیئے تھے دعائیں نہیں دیتے کہہ لے کہ صبح سے کوئی کاک نہیں آیا بیٹھا ہوں تو اسے گھر کا نظام چلا آپ واقف کار دیکھیں تو میں نے کہا یہ وہی ہیں جن کی امہ ابا کے ساتھ کوئی روابط اور تعلق کے مراسم تھے میں نے اس لئے آپ کو آواز دی ہے اور کہا ان کی پراپرٹیاں ان کی جدادیں ان کی بلازیں اور ان کی زمینیں اور ان کا مان کتنا ہی ہوگا جنہوں نے اتنے بڑے برطن بنائے اور ان کی برات جانجی کتنی ہوگی تعلق جو اتنا ہوگا برات کتنی ہوگی اور جس کے برطن جس کے کھانے میں برطن جس کے ساتھ آئے وہ برطن ساتھ لے جائے میں تو آج کے رات میں اپنی نسلوں کے لئے کچھ کروانا ہوگا میں سچ کہتا ہوں محنت شرط ہے پر ضروری نہیں فیصلے محنت میں ہوں محنت شرط ہے میں نہیں کہتا ہاتھ میں ہاتھ دھر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں مسجد میں کون ہو کہنا ہم متوقعی ہم بس توقع والے ہیں آپ نے دورا کھایا فرمایا جاؤ جا کے محنت کرو کوشش کرو اللہ نے دنیا اور مال اور چیزوں اور سباب کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے پر ضروری نہیں کہ فیصلے محنت پہ ہو جائیں ضروری نہیں ایسا کوئی لفظ مجھے لگا آج اس وقت سے میں گھوم رہا ہوں کہ بس میں فون اس لیے کیا آج تھوڑی سے میں نے کالیں سنی کچھ کافی کا یا اللہ کا پروڑیم ہوتا ہے یا سارا میں اس لیے کہ آج میں آج سے یہ دعا کراؤں کہ مجھے اللہ ایسی بھوئے دے جو میری نسلوں کو سوارنے والی ہیں نسلوں کو سوارنے والی ہیں ہمیں ایک قریبی عزیز ہیں ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی تو میں نے اپنی ہمشیرہ سے مشورہ کیا میں سب سے چھوٹا ہوں بہن بھائیوں بڑی ہیں میں نے ہمشیرہ سے مشورہ کیا کہ میں نے کہا میں نے کہا وہ فلانجر کا رشتے کی بات کریں کہہ رہنا آتا رہے پیٹ چنگا کہنے پیٹ اچھا نہیں ہمارے اس دن مخلص سے میرے ساتھ بڑی کام کی بات گئی کہنے لگے اگر میری دادی امہ کہتی تھی اگر رشتہ دیکھنا ہو تو پہلے لڑکی کی نانی کو دیکھو پہلے اس بچی کی نانی کو دیکھو بہو بنانی ہے تو اس کے نانی کو دیکھو اس کی نانی کے زندگی کے دن رات کیا تھے صبح و شام کیا تھے اتار چڑھاؤ کیا تھا اروج و زوال کیا تھا اخلاق زندگی رکھ رکھاؤ کیا تھا ہمارے ایک رشتہ دار ہے اپنا پروسی ہے پروسی وہ بحثوں کا کام کرتا ہے بحثوں کا کام ساتھی ہیں ان کے بڑے سارے تیلی تھے وہ بحثوں کا کام کرتا ہے مجھ سے کہنے لگا میں جس بحث کو لینے جاتا ہوں تین تین چار چار دن وہی رہتا ہوں کہتا ہوں بہلے اس کی نانی دھوں گا اس کو دھوں گا دودھ پھر اس کی ماں کو دھوں گا پھر اس کو دھوں گا کہ دھہتے ہوئے کیا ہوتا ہے پاؤں مارتی ہے تم مارتی ہے پوچھڑ مارتی ہے کیا مارتی ہے کیسے پہلے اس کی نانی دھوں گا پھر اس کی ماں دھوں گا اور پھر اس کو دوں گا پھر اس کی بہنس کی قیمت لگاؤں گا ہاں آپ بول کتنے پیسے لے گا ہمیں تو نسلوں کے لئے ماننا ہے کہ مولا میری نسلوں میں ایسا کوئی ناسور نہ آئے میری نسلوں میں ایسا کوئی پیک نہ آئے میں ہمیں حویلی میں تھا تو میں ایک رشتہ دار ہے میرے ان کے گھر گیا میں نے کہا بیٹے کی بات چیز چلی تھی کہہ لگے چھوڑ دی میں نے خود چھوڑ دی اے کیوں کہہ لگے وہ فلان خاندان جانتے ہیں میں کہا بلے اچھی طرح جانتا ہوں کہہ رہے وہ عورت جو اس جس کو میں بہو بنا رہی تھی وہ اس خاندان سے مئی آئی تھی اے میں نے کہا وہ خاندان تو میں جانتا ہوں میں تو اچھی طرح جانتا ہوں کہہ لگے جب مجھے پتہ چلا کہ یہ بچی کی ماں اس خاندان سے آئی ہے میں نے رشتے کو روک دیا ہمیں تو ماننا ہوگا یہ اسباب کی دنیا ہے اسباب بھی لازم ہیں پر دعاوں کی دنیا فیصلوں کی دنیا ارشوں پہ ہے ہم سارے اسباب اچھی طرح دیکھ کے پرک کے شادیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد شادیوں کے بعد جو ریزلٹ ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے آکے بتاتے ہیں کہ بس سسکتی رہتی ہوں یا سسکتا رہتا ہوں اور طرفتا رہتا ہوں میں نے تو کچھ اور سوچ کے بہو لایا تھا پر یہ کیا نکلا میرے ساتھ ہوا کیا میری نصف میں برباد میرا گھر برباد ہو گیا ہمیں پل پل دعاوں کی طاقت ہے میں نے کہا کہ بخارہ اور سمرکند میں جہاں بھی ہوں دعا مانگتے ہیں یہ کیا ہے آپ کہیں بھی کھڑے ہو کے دعا مانگیں ہر بندہ بھائی کھڑا ہو جائے گا دعا مانگنا شروع ہو جائے گا ایک جگہ ہم گئے تو ناچ گانا ہو رہا تھا تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی ایسے ایک دو نے دعا مانگی ایک بندہ نوٹ لے آیا مجھے دینے کے لیے میں نے ساتھ والے سے کہا وہ جلدی کا امریکن ڈالور نکال جلدی کا جلدی کا اب وہ بیچارے کے ہاتھ میں موبائل بھی تھا اس نے اپنی جیم میں نکالا یو ایس ڈالر بس دکھاؤ اور کہانی ختم ہو جاتی ہے وہاں اور اس دن جو ایسے نکالا یو ایس ڈالر ایک نکالا اور بہت سارے نکالے میں نے ہاتھ میں لے کر دعا مجھے سب کو چھوڑ کے دعا مجھے گیا یا امین الہیان یا خدای پاکا میں نے پوچھا کہ وہاں دعا ہے یہ ایک واقعہ ہوا حالانکہ آج کا کیسا واقعہ نہیں ہوا وہ بیچارے ان کے کوئی شادی تھی شادیوں کا سیزن تھا دولا دولا بیٹھی ہوئی تھی میں نے بادل دیوانا مہاں جا کے دعا شروع کر دی میرا حال دے وہ بیچارے اپنے فنکشن میں تھے میں نے انہاں دعا کی اور پھر ڈالنوں کے ذریعے میں نے ان کو ہاتھ اٹھانے پر مجھبور کیا یہ میری دیوانگی ہے ان کے قصوم نہیں ہے یہ میری دیوانگی ہے وہاں میں نے پوچھا دعا ان نے کہا ان سے ہر چیز چھین لی تھی ایک مشین تھی جو کاغذ کو بولتی تھی کوئی دنیا کا لٹیچر اور کاغذ آ نہیں سکتا تھا اور جس بندے کے گھر سے جائز امان نکلتی تھی گولی جس بندے کے موں سے سلام نکلتا تھا گولی جس کے موں سے بس برا نکلتا تھا گولی دین مٹ گیا تھا ان کے پاس باقی دعا رہ گئی تھی ہر چیز ختم ایک صدی کا استقدار ایک خدی کا چبر تھا ان کے پاس بھی ایک چیز رہ گئی تھی کیا دعا اس لیے جب بھی کہو یہ دعا کے لئے کہتے ہیں اور دعا کرو تو سب کچھ چھوڑتے ایسے کیا ہم اس گھڑی کے انتظار کر رہے ہیں پھر دعائیں مانے گئے یہ لنہ دعا کے ہیں یہ شب جمعہ اور رمضان کی ہر رات اور رمضان کا ہر دن دعا کے لئے ہیں اپنے لئے امت کے لئے عالم کے لئے انسانیت کے لئے دعا کے لئے ہیں میں گیا یہاں ہرہ منڈی میں میرے ساتھ احباب تھے اس طوائف کی کوٹھے پہ گیا بلی بچاری مون سے اس کی بدبو تھی آنکھوں سے ریشے بہ رہے تھے ایک کتی تھی جو اس کے گھر کے سامنے دربانگ تھی اور چوہے بھاگ رہے تھے اور کمرے میں بدبو تھی بہت زیادہ اس کی کچھ عرصہ خدمت کا موقع ملا پھر کچھ آباب کی ڈیوٹیاں لگائیں اس کی ایک تصویر لگی ہوئی تھی اور اس نے جو اپنی زندگی کی کہانی سنائی کہنے لگی چار پانچ سال کی برہمنوں کی بیٹی تھی مجھے اغوا کیا گیا پشاور لائے گیا کہاں دلی کہاں سے مجھے رکھا گیا پھر میں جوان ہوئی پھر بکتہ مال بنی پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ حتیٰ کہ اب نکارہ ہو گئی کوئی وارث نہیں اما کہاں اببہ کہاں کہاں کا تھا کہاں ہو گئی مجھے کوئی خبر نہیں میرا گھر کہاں ہے میرا تر کہاں ہے میں کس گھر کی چشم چراغ تھی میں تو کونی وانگو کر لہا اماں کھوکتی کھوکتی مر گئی ہوگی اببہ مر گیا ہوگا یہ میرا نصیب یہ میرا مقدر کوئی خبر نہیں کہ نسلوں میں ہوگا کیا نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا دعائیں تاقب کرتی ہیں دعائیں پیچھا کرتی ہیں دعائیں تحفظ دیتی ہیں تحفظ دیتی ہیں دعائیں محفوظ رکھتی ہیں دعائیں آنے والے واقعہ سے ایسے ایسے ہاتھ اٹھا کہ ایسے سینے سے لگا دیتی ہیں نسلوں کے لئے دعائیں میرے پردادہ نے انیس سا انیس میں حج کیا تھا انیس کا انیس کے حج میں میں بڑا رویا تھا کہ آپ نے دعائیں کیا کی ہوگی میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا میرے تو والدی پیدا نہیں ہوا تھے انیس سا انیس میں پردادہ سے میں نے کہا آپ نے کہاں کہاں دعائیں کی ہوگی یہ نسلیں دعائیں کے ساتھ چلتی ہیں دعائیں کے ساتھ پل پل کی دعائیں لمح لمح کی دعائیں قدم قدم کی دعائیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت دولت مار چیزیں یا مفلتوں کی زندگی میں ہم دعائیں سے دور محروم ہو جاتے ہیں اور پھر نسلوں کے لئے کانتے چھوڑ کے اس دنیا کی بسات چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور نسلوں کے لئے غربت تندستی یا نولے لنگڑے اپاج اندھے کانے مازور ناہل نسلیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نہیں دعائیں کا سرمایہ نسلوں کو دے کے جانا ہے عمال کا سرمایہ نسلوں کو دے کے جانا ہے اللہ کے خزانوں سے لینے کا مزاج نسلوں کو دیکھے جانا ہے ورنہ نسلیں ویران ہو جائیں گے ورنہ نسلیں ویران ہو جائیں گے اور سسکتے سسکتے زندگ گسر چاہے گے یہ تھوڑی دیر کی چمک میرے پاس مال چیزیں اسباب پسائے کبھی نہ بھولیے گا یہ بھول ہے یہ بہت بڑی بھول ہے یہ آخری درجہ کی بھول ہے ہر لمحہ دعائیں ہر لمحہ اس کے ساتھ تعلق ہر پل اس کے ساتھ محبت ہر لمحہ اس کے ساتھ ہمارے ناتے اور رابطے اور یہ رمضان کی ساری گھڑیاں اور رمضان کے سارے لمحے اس قریب کے ساتھ تعلق نسٹوں کے لئے سروائے اور باپ کی دعا اور باپ کی بددعا ماں کی بددعا سے زیادہ لگتی ہے ہاں کیونکہ ماں میں محبت ہے باپ میں جلال ہے خیبت ہے چیزہ لگتی ہے وہ کیا باپ ہوں گے جو کر رہے کے بدل بدل کے دعاوں کے لئے کہتے ہوں گے اماں فرماتی تھی تاریخ سخ سردی ہوتی تھی سخ سردی پہلے میں شبینی ہوتے تھے سپی کرو میں تین تن راتوں کا شبینہ ہوتا تھا قرآن پڑھا جاتا تھا یا ایک رات میں قرآن پڑھا جاتا تھا اماں فرماتی تھی تاریخ باہر چار پئی سہن میں ڈال دیتی تھی سہن میں چار پئی ڈال دی مجھے فرمائے سہن میں چار پئی ڈال کے اپنے جسم کو کمبلوں سے لپیٹ لیتی تھی اتنی سخ سردی ہوتی تھی اور پھر قرآن پڑھتے بیٹھ کے ایشے روتی تھی کہ یا اللہ کوئی میری نسلوں میں ایسا ہوگا جو لوگوں کو اللہ تیرا نام سکھائے گا اور تیری محبتیں سکھائے گا کہ اللہ ساری ساری رات میں بیٹھی رہتے تھی اور قرآن ہوتا تھا رات کا سناٹا سردی سناٹا اور دور دور تک آوازیں قرآن کی جاتی تھی اور قرآن پڑھا جاتا تھا اور میں بیٹھ بیٹھ کے روتی تھی اور قرآن ہی سنتی رہتی تھی آخری زیور بچا تھا چوڑیاں مجھے ایک دفعہ چوڑیاں اٹھا کے دیں تارے کے یہ چوڑیاں بیچ اور جا کے کسی ایسی مسجد میں دے جس کی بنیادیں ہوں بنیادیں صدیوں رہتی ہیں میں نے چوڑیاں جا کے بیچیں بھاری چوڑیاں تھی ایک رت تھی ایک ذرہ بھی اس میں کھوٹ کا نہ نکلا ایک بھی کوئی کھوٹ تھا ہی نہیں اور میں نے اپنے جہیز کی چوڑیاں یہ آخری ہیں بڑی بھاری چوڑیاں تھی سبھال کے رکھی ایک مسجد میں نے ڈھونڈی گاؤں میں تھی کلاب وہاں جا کے میں نے وہ چوڑیاں اور ان کے پیسے دیا اور میں جب دیکھے آیا نا تو مجھ سے فرمائے کہ تارک دے آیا میں کہاں جی میں دے آیا فلان کو دے آیا اچھا کہنے لگے میں نے یہ نیت کی تھی کہ یا اللہ میں یہ چوڑیاں اس لیے دے رہی ہوں کہ میری نسلوں میں کوئی ایسا بندہ ہو جو مسجدوں کو عباد کرنے والا اللہ کے نام کو عباد کرنے والا اور کملی والے کے نام کو لینے والا بن جائے یہ سارے اسبات کی بھی سے دعائیں ہیں کبھی چوڑیوں کے نام پہ کبھی رات کو شبینہ سننے کے نام پہ کبھی لمحوں کے نام یہ ساری دعائیں ہیں جو ٹریول کر رہی ہیں جو پیچھا کر رہی ہیں جو زندگی میں پیچھا کر رہی ہیں جو ٹیک بن رہی ہیں جو ٹیٹ بڑھ رہے ہیں یہ لمحے یہ راتیں یا سبی شام اپنی نسلوں کو دعا کا سرمایہ دے کے رخت سفر بانے یا رخت عقامت کا سرانجام ہے بیجا اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بیجا اکبا کے سوائیاں کا ہر کام ہے بیجا مانند نبی عارض نام ہے بیجا دنیا دنی کو نقش فانی سمجھو اس جہاں کو ایک کہانی سمجھو اپنی نسلوں کو دعا کے سرمایہ کے بغیر نہیں ایسا نہ ہو کہ نسلیں دعا کے بغیر ان کو صرف مال دیں اسباب دیں جہدہ دے دیں اور دعایں نہ دیں اور دعاوں کے بغیر سلے جائیں نا نا نسلوں کے لئے دعاوں دعاوں کے کوٹھے بھر دیں یہ قرآنہ لفظ ہے کہہ رہے میرے پاس کوئی مال کے کوٹھے بھرے ہوئے ہیں قرآنہ بڑوں کا لفظ ہے دعاوں اتنی زیادہ ہوں اتنی زیادہ ہوں کہ نسلوں کو خضا آئے یا بہار آئے اروج آئے یا زوال آئے کرونا آئے یا زندگی کا کوئی موڑ آئے دعایں آ کے اس کا تاقب کریں کہا کوئی بات نہیں ہم تیرے ساتھی ہیں تیرے دادا کی پردادا کی بڑوں کی دعائیں تیرے ساتھ ہیں آئیں دنیا ساری بوکھی مرے پیاسی مرے رب تجھے کھلائے گا رب تجھے پلائے گا رب تجھے سلائے گا عزت کا لباس پہنائے گا اروج و کمال عطا فرمائے گا اس سرمایے ہماری زندگی کا اگر اس سرمایے کو چھوڑ دیا اس سرمایے کو چھوڑ دیا پھر دیکھ لیں آپ کی زندگی میں کئی عروج و زوال کی کہانی آئیں گی کتنے لوگ تھے اور اپنی مسنوں کے لیے کیا کچھ چھوڑ کے گئے ان کی نسنوں کو منگتا اور بھکاری دیکھا عمر بن عبدالعزیز کے کیارہ بیٹے تھے اور خلیفہ کے کیارہ بیٹے تھے اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ہر بیٹے کے لیے انہیں دو درہم چھوڑے اور انہوں نے صرف نقدی دس لاکھ درہم چھوڑے اور کہنے لگا ایک شخص میں بغداد کے پل پہ گیا تو وہاں ایک مانگنے والے نے کہا لوگو میں وہ شخص ہوں جو خلیفہ کا بیٹا ہوں میں پوکھا ہوں مجھے کچھ دے دو میں پیاسا ہوں مجھے کچھ پلا دو میری کچھ مدد کر دو اور دعاوں کی طاقت اور تقوی کی طاقت تھی جو عمر بن عبدالعزیز کا ہر بیٹا گورنر بنا اور گورنری چھین کے نہیں بنا بلکہ گورنر ایسا بنا کہ ان کو گھر سے بلا کے منت کر کے ہر ہر بیٹے کو گورنر بنایا گیا ماریہ بن یزید یزید کا بیٹا تھا صرف چند دن خلافت کی اور تین برعظم کی خلافت کی ہاں ہاں کچھ چھوٹے سے ملک کی خلافت نہیں کی اور سارے خاندان والوں کو بلایا اور کہا کہ جس تخت کے نیچے حسین کا خون پاکیزہ خون ہو میں اس تخت کو قبول نہیں کرتا یہ تمہارا تخت بڑا ہے یہ میں جا رہا ہوں مجھے نہیں چاہیے ایسا تخت میرا باپ ظالم تھا مجھے نہیں چاہیے کیوں اس کے پیچھے دعائیں نہیں ہیں اس تخت کے پیچھے بد دعائیں آئیں آل رسول کے آل بطول کی آل عقیل کی آل چافر کی آل عقیل کی بد دعائیں ہیں مجھے نہیں چاہیے مجھے ایسا تخت نہیں چاہیے جس کے پیچھے آئیں اور ظلم ہو چھوڑ دیئے اور پھر گھر سے نہیں نکلا کھر کے اندر گوشہ نشین ہو گیا معاویہ بن یزید یزید کا بیٹا اور حتیٰ کہ اس کی میت پھر گھر سے نکلے ہمیں دعائیں ہماری ضرورت ہے غیبانہ کوئی ایسی ہمیں دعائیں دینے والا اور غیبانہ ہمارے لئے کوئی ہاتھ اٹھنے والے ہاں ہماری قبروں پہ کوئی جائے اور کہے مولا اس کی قبر ہے اے اللہ اس کی بکشش کر دے اس نے تیری اور تیرے حبیب کی رہوں کو دکھایا تھا ہماری زندگی تو یہ ہے جس کا پل پل دعاؤں کے ساتھ بھی ہے اور محنت کے ساتھ بھی ہے محنت شرط ہے پر دعا اس سے بڑی شرط ہے دعا اس سے بڑی ضرورت ہے تو یہ راتیں یہ لمحیں یہ دن دعاؤں کے لئے مختص کر دیں جہاں محنت کرنی ہے جہاں کوشش کرنی ہے جہاں اسباب کو اختیار کرنا ہے اور بھرپور اختیار کرنا ہے وہاں دعاؤں کی طاقت کو نہیں چھوڑنا کہ ایسا نہ ہو سب کو چھوڑ جائیں اور پھر سب ختم ہو کے آخری پھر دعا ہی رہ جائے نہ اس سے پہلے پہلے دعاؤں کا احتمام کرنا ہے عامال کا احتمام کرنا ہے اللہ سے مانگنے کا احتمام کرنا ہے ٹھیک ہے کریں گے نا میں نے کلرز کیا تھا کہ میں صبح کا درس نہیں ہوگا پھر صبح میں چھپ کر کے چلا گیا میں پھر بے چین رہا آخر بے چین ہو کے دوپہر پہ پھر میں تسبیحانے آ گیا بہت بے چین رہا اتنوں بے چین جب تک میں تسبیحانے میں آ کے اللہ کے مہمانوں کی میں نے زیارت نہیں کی مجھے چین نہیں آیا زیارت کی پھر مجھے چین آیا انشاءاللہ صبح بھی درس ہوا کرے گا انشاءاللہ سبحانہ ربکہ رب العصہ تھیریں دعا نہ کریں کچھ آمال ہیں آمال چھوٹی چھوٹی چٹو میں میرے دوستوں نے لکھے مجھے دی ہیں اب یہ چٹیں پڑھتے پڑھتے ایک تو کل جمعہ ہے جمعہ کے آمال میں پینتیس بار محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ لکھنا نہ بھولئے گا اس کی بڑی برکات اور کمال ہیں انشاءاللہ تسبیحانے میں یہ عمل ہوگا اور یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر یہ مشکلات کے حل پریشانیوں کا حل ناکامیوں کا آخری جب دروازے بند ہو گئے ہیں کل یہ عمل اجتماعی ہوگا کس وقت ہوگا بھائی جمعہ کے بعد اور صورت طحف کی تلاوت کل کسی وقت کر لیں جمعہ کا عمل ہے فتنوں سے حفاظت کا عمل ہے اور اسے کے بعد اسے اسی بار درود پاک اللہم صلی علیہ محمد الامی وعلا عالم ببارک وسلم یہ درود پاک اسی بار فرمایا کہ جو اسی بار درود پاک پڑھے گا اسی سال کے گناہ معاف اسی سال کی عبادت کا ثواب حتی کہ چھوٹی چھوٹی چٹے نہیں ہیں دخوفِ خدا کرو حتی کہ یہاں تک فرمایا کہ اللہ پاک جللہ شان ہو اس کی مغفرت فرمائیں گا ایسی میرے پاس کچھ واقعات ایسے آئے کہ امہ خام میں آئی کہ بیٹا میں اسی دفعہ درود پاک کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کی میرے پاس یہ واقعات آئے ہیں اور آج زیارتِ رسول کا عمل ہے شبِ جمعہ ہے زیارتِ رسول کا عمل ہے دو رکعہ نماز نفل جس کی پہلی رکعہ میں سورتِ فاتحہ کے بعد گیارہ بار کیا آیتِ الکرسی اور دوسر رکعہ میں سورتِ فاتحہ کے بعد گیارہ دفعہ سورتِ اخلاص قل ہو اللہ کئی لوگوں کو دیدارِ مصطفیٰ نصیب ہوا اور اس کے اور فائدے رسک کے لیے کرزوں کے لیے غصت کے لیے برکت کے لیے لا جواب چیز ہے یہ آج رات کا عمل ہے ہر شبِ جمعہ کا عمل ہے اور حضرتِ علی کرم اللہ حاجہ کا حافظہ کا عمل وہ رمضان کی ہر شبِ جمعہ میں کرنے نسلوں کے لیے لا جواب حافظہ اور نسلوں کے لیے لا جواب بہترین حافظہ اور یہ آج کا میں نے ایک فون سنایا ہے کل ایک اور فون سناوں گا اس کے کمالات بتاؤں گا کہ وہ فون کیا تھا اس کے انشاءاللہ تعالی کل میں کیفیتیں بتاؤں گا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ اشہدو اللہ علیہ اللہ ہماری آج کی دعائیں ہمارے لئے اور ہماری نسلوں کے لئے قبول فرما ہمارے لئے اور ہماری نسلوں کے لئے قبول فرما ہمارے لئے اور ہماری نسلوں کے لئے قبول فرما اللہ نسلوں کو کامل ایمان کامل اخلاص کامل اخلاق کامل برکت اور آفیت دے اللہ مجھے میری نسلوں کو پوری امت کو اور ان کی نسلوں کو اپنے علم میں سے علم اتا فرما اور اپنے حلم میں سے حلم اتا فرما اللہ وسط کے دروازے آفیت کے دروازے کھو یا اللہ پورے عالم کے سارے انسانوں کی خیر کر دے غیر مسلموں کی بھی خیر کر دے اور مسلمانوں کی بھی خیر کر دے یا اللہ امت کے ہر فرد کو دنیا آخرت کی عزتیں وسطیں اور خیریں اتا فرما راہتیں اور رحمتیں اتا فرما ہماری ساری نسلوں میں دنیا آخرت کے سارے نظام کو بہتر فرما اللہ جو مانگا اتا فرما جو نہیں مانگا عطا فرما تیری بندیاں اور بندے جہاں ہاتھ اٹھائے تجھ سے خیر مانگتے ہیں رحمت مانگتے ہیں اولاد عزت وقار گھروں کا سکون زندگی کا چائن برکت مانگتے ہیں اللہ ان سب کو آخری لمحے میں برکتیں عطا فرما عالی درجے کی برکتیں عطا فرما اور بین مانگے عطا فرما مولا کبھی تر تر کا بھکاری نہ بنا اپنے در کا مہتاج اور بھکاری بنا اور ہماری نسلوں کی بس خیر کر دے اور حفاظت کفایت کفالت فرما دے اور ہمارا بھی آخری وقت میں خاتمہ ایمان پر کر دے اور تسبیحانے کو دائیں بائیں سے غصت عطا فرما میری نسلوں کو اس کا مخدوم نہیں خادم بنا اور مجھے بھی اس کا خادم بنا اہل لوگوں کو متوجہ فرما اور تسبیحانے کو کبھی تر تر کا بھکاری نہ بنا غیب سے ضرور تنپوری فرما آمین 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 وصل اللہ علی النبی الكریم وعلا آلہی وصحبہی وعزواجہی وآہل بیتہی وعطرتہی اجمائین آمین برحمتکا یا ارحم الراہ کل ہم نے بڑے زبرست موتی کٹھے کیے تھے آپ کو یاد ہے یا مانےوں کے فیدے اچھا بیت الخلاق کی دعا کے آج فیدے بتائے تھے آپ حضرات نے میں نے عرص کیا تھا کہ مجمع سب کو سنائیں گے بیت الخلاق کی دعا کے فیدے کیا بتایا تھے بھائی جو آج ہم سنائیں سب کو آج ہماری یہ مجالس آن لائن جا رہی ہیں پوری دنیا سن رہی ہیں ریکارڈ ہو رہی ہیں نیک خراب ہے ٹھیک ہے ریکارڈ ہو رہی ہیں لیکن پوری دنیا میں جائیں گے بعد میں ڈال دیں گے اچھا یہ بتائیے کہ بیت الخلاق کی دعا بیت الخلاق کی دعا اس کا کیا فیدہ ملا بتا رہے تھے آج جی ایک تو کہتے ہیں کہ یہ زیر ناک مسائل کا علاج ہے دوسرا کہتے ہیں جاتو جنات کا علاج ہے تیسرا نفسیاتی مسائل کا علاج ہے بیت الخلاق کی دعا ایک تو یہ مشاہدہ ملا اور میاں بیوی کے جھگنوں کا بہترین علاج ہے بیت الخلاق کی دعا اور شیطانی وسوسوں کو ختم کرنے کا بہترین علاج جی نیٹ کی خواستیں غلازتیں بیت الخلاق کی دعا کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہیں اور راستے میں پولیس والے نہیں روکتے اور بتائیں اللہ والے بہت خائدہ ہو رہا اللہ کی مخلوق کو بہت نفع ہو رہا میں نے کل بھی عرض کیا تھا مجالی سے مجیومی میں پنکھے ذرا بہت کم کر دیا کرے رات بھی میں نے درخواست کی تھی جی کہنے لگے پیچھے دفعہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کمر میں کوئی چیز چھپک گئی ہو تو بروحانی غسل کیا کیونکہ اس میں یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے وہ اتر گئی مجھے ایک صاحب ملے کہنے لگے میں ایسے محسوس کرتا ہوں ایک چھپکلی ہے میرے سر پہ اس نے چم پنجے گاڑے ہوئے ہیں ہر وقت وہ چھپکلی میرے سر پہ بیٹھی ہے بہت بڑی ہے کسی چیز سے نہیں گئی بہت کچھ گئی آخر بیت الخلا کی دعا سے وہ چھپکلی میرے سر سے اتر گئی اور ختم ہو گئی اور بیت الخلا کی دعا کے فائدے مسنون دعا ہے مسنون دعا میں طاقت ہے اور جی جی کپڑے کٹتے تھے پھٹ جاتے تھے بیت الخلا میں آنے جانے کی دعا جو پڑھی کپڑے کٹنے بھی ختم ہوئے پھٹنے بھی ختم ہوئے اور کیا فائدہ ہوا اور جو شخص کہتے ہیں چاہتا ہے کہ اس کے غصے میں کمی ہو اور بدزبانی نہ ہو وہ بیت الخلا کی دعا بہت زیادہ پڑھے جی باکروم میں کنکول کنخجورے بہت زیادہ نکلتے تھے کہنے گے یہ بیت الخلا کی دعا پڑھنے شروع کی تو بیت الخلا کی دعا سے کنخجورے نکلنا ختم ہو گئے اور بیت الخلا کی دعا کا فائدہ جی مسنون طاقت ہے مسنون دعائیں بج بات بیت الخلا میں ایسی کوئی عجیب بدبو ہو جو کسی فریشنر خوشبو وغیرہ سے ختم نہ ہو اس دعا سے وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے اور جی قریب آ جائیں ذرا اونچا بولیں تھوڑا سا بھئی یہ ایک پنکھا رہ گیا اس کو ہی بند کر دو کوئی اتنی گرمی تو نہیں ہے آپ سے بے جا ہو جی جی کہا کہ ساتھ ہم سائے پڑوسی بچے ایک دوسرے سے لڑتے اور گالیاں نکالتے ہیں میں ان کا تصور کر کے یہ دعا پڑھتا ہوں تو ان کے گھر میں سکون اور بچوں کی آپس میں لڑائی نوک جونگ گالی ختم ہو جاتی ہے جی آو بیت الخلاق کی دعا کے کرشمات کمالہ برقہ اس کے فضائل اس کی فضیلت بولیں بتائیں گھر میں سکون ہوتا ہے بیت الخلاق کی دعا پڑھنے سے گھر میں سکون ہوتا ہے صحیح بات ہے اور رزق میں برکت آ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاق کی دعا شیطانی چیزوں کے دروازے بند کرتے ہیں جو ہمارا رزق چُراتی ہیں جی اور کہتے ہیں فاقہ کشی غصہ لڑائی ختم ہو جاتی ہے گھر کے اندر وہ شیطانی چیزیں جو الچھاتی ہیں کیونکہ فیملی رہتی ہے نا بیت الخلاق میں خوبوس والخبائش خوبوس مرخبائش وہ وہاں فیملی رہتی ہیں بائی جوان رہتے ہیں فیملی رہتی ہیں فیملی کا کام وہاں خاندان شرارتی خاندان ہیں ان کا کام پھر یہی ہے جو بڑے جگڑے کرانا لڑائیاں کرانا اور ہر وقت الچھوانا کرانا پھر یہی ہو جاتا ہے کہ ایک میرے کملی والے کی ایک دعا کی کیا طاقت ہے اور ساری دعاوں کی کیا طاقت ہوگی سوچیں تو سہید ایک دعا کی طاقت ہے جو آپ پہ مجھ پہ کھلی ہے ابھی پوری نہیں کھلی ہم کہاں جو نور نبوت کو سمیٹ سکیں ہم کہاں کتنے تھنڈی آئی 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 ہم کہاں جو نور نبوت کو سمیٹ سکیں نور نبوت تو بس یہ علم ہے چلو سمیٹ نہیں سکتے نور نبوت کی رہیں تو دیکھیں یہ رہیں ہیں جو بیت الخلا کی دعا کی یہ تاثیر ہم پہ کھل رہی ہے اور کون بتائے گا تنہائیاں پاک ہوتی ہیں اور نیٹ کے جال سے حفاظت ہوتی ہے تنہائیاں پاک ہوتی ہیں اور نیٹ کے جال سے نیٹ انگلیش کا لفظ اس کے معنی جال ویب انگلی ویب سائٹ انگلیش کا لفظ اس کے معنی جال اور گلیمر اس کے معنی بھی جال اچھا جی اور کس کو کیا فائدہ ملا جی بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے اور مرض میں کمی آ جاتے ہیں کینسر کے مرض میں کمی آ جاتے ہیں اچھا جی اب کسی کا سوال کسی کا سوال آپ سوال کرنا چاہیں تو جی بتائیں جی فالج کا علاج بتائیں کہ فالج کا علاج ایسا بتائیں کہ بندہ بھاگنے چلنے لگ جائے بیٹھے بیٹھے ہاتھ کھڑا کریں گے میں پھر پوچھوں گا جی کون بتائیں گا ہاں جا چاست کے نوافد اور بولیں فالج کا علاج کراماتی تیل کی مالش اور فالج کا علاج تین تسبیح اللہ اکبر کی پڑھیں یہ فالج کا علاج جی اور دو انمول خزانے یقین سے پڑھیں اللہ رب العالمین دو انمول خزانے یقین سے پڑھیں اللہ رب العالمین ہر بیماری سے صحت شفاعت آکھنا اور زیٹون کے تیل کا استعمال اور بولیں پیروں کے تلووں کی مالش جی کہتے ہیں سنتوں اور فرضوں کے درمیان روت فاتحہ یا اخلاص سنتوں اور فرضوں کے درمیان فجر سے پہلے اکتاجی سنتوں اور فرضوں اور فرضوں کے درمیان فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اکتالیس سفہ سورت اخلاص بوتل پہ پانی پہ دم کر کے پھلائیں جی اور سبحان اللہ و بحمدہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا تین دفعہ اول آخر درود پاک یہ علاج ہے اور اللہ کی حفاظت ہوئی ذکر کرنے سے اللہ فالج کے مرسے حفاظت فرماتے ہیں اور وضو کے بعد تین گھونٹ پانی پینے سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں میں تو آج بھی پیتا ہوں روزے کے دوران بھی پی کے پھر پھینک دیتا ہوں عادت نہ جائے ہاں خیال کرنا یہ پورے رمضان میں اگر اس کی عادت کو ختم کر دیا پہلے عادت ہوتی ہے پھر عبادت ہوتی ہے میں تو آج بھی پیتا ہوں مو میں ڈال کے پھر تھوک دیتا ہوں اچھی طرح سے کہ مو میں پانی نہ جائے عمل نہ چھوئے عمل نہ چھوئے دیا سورت قدر اور سورت کوسر اول آخر درود شفا یہ پڑھیں اور مال اصل اور لسن کا استعمال مال اصل کہتے ہیں شہد اور پانی کو اور اصل مال اصل ہوتا ہے عرقے گاؤزبان اور شہد اصل مال اصل کیتے ہیں اصل شہد کو کہتے ہیں ایک کپ عرقے گاؤزبان ہو اس میں ایک بڑا چمچ شہد کا ہو اس کو گھونٹ گھونٹ پیئے دن میں دو تین دفعہ اس کو مال اصل کہتے ہیں پانی میں پانی ماں کو کہتے ہیں پانی میں بھی ہو سکتا ہے لیکن ہماری طب کی دنیا میں یہ ماؤل اصل ارکے کاؤسوان کے ساتھ ہے یہ کہتے ہیں لیسن کا استعمال اور ماؤل اصل ہاں جی اور بتا بارش کا پانی اس کا علاج جی کہتے ہیں کہ فالج درز زیادہ تر بیت الخلا میں غسل کے وقت ہوتا ہے ہم اگر اپنے پہلے پاؤں پہ پانی ڈال دیں اور پھر سر پہ ڈالیں تو فالج نہیں ہوتا میں او دن حویلی میں تھا تو ایک خاندان ملنے آیا حویلی میں کہلے گے کہ آپ نے ایک علاج بتایا تھا ہم نے تو اسی کو لے لیا میں نے کہا کیا کہا کہ ہمیں نزلہ زکام جب ہوتا ہے تو جب بھی بیت الخلا میں پشاپ کرنے جاتے ہیں تو پاؤں پہ پانی بہا کے آ جاتے ہیں نزلہ زکام ریشاک یہ سب چھینکیں ختم ہو جاتے ہیں پاؤں پہ پانی بہا کے آتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم نے ابکری میں پڑھا تھا ابکری میں چھپا تھا یہی بات یہ فرما رہے ہیں اور فالج کا علاج آفا سب تو مورازان کا عمل کر کے کانوں میں دائمے دم کریں مستقل دم کریں اور فالج کا علاج ہے ماجون شفایابی ابکری کی اور مازور شفا چند دبیاں کھلائیں اور چلو جی ایک میں بتاتا ہوں آخری پھر اگلا سوال اناب فالج کا علاج ہے اناب کوٹ کے کوٹ کے جو فالج زیادہ ہے اسے پانچ کلو اناب کھلانے اسی وقت نہیں پر پانچ کلو پورے کھلانے ہیں اناب کیڑے والے نہ ہو اناب کوٹیں کوٹ کے ایک چمچ دن میں تین سے پانچ بار فانی کے حمراج استعمال کریں پانچ کلو پورے کرنے میں نے ایک بندے سے کہا میں کہے دوا کر ہرن کی طرح کہا کیم صاحب انسان رہنے دے ہرن بناتے پر لسنس لینا پڑے جی گھٹلی سمیت گھٹی سمیت کہنے کہ وہ ہرن بناتے پر لسنس کیونکہ ہرن کے لیے لسنس ضروری ہے آپ بس مجھے ایسی رہنے دے میں نے کہا ناب میں نے کہا تو ہرن کی طرح بھاگے گا مازور تھا مزائیہ تھا وہ اصل میں تھا مزائیہ آدمی نا بنی اسرائیل کی گائے کو کہتے ہیں اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ لے کیڑا نہ ہو اور گھٹلی سمیت گھٹ لیں ایک چمچ پانی کے ساتھ دن میں تین سے پانچ بار دو بار بھی لے سکتے ہیں یہ اناب حالج کا بہت ضرورت علاج ہے اور اکیلا اناب آپ کو کبھی اس کے فیدوں پر توجہ ہوئی اکیلا اناب کوٹ کے اور اس کو چمچ سے استعمال کریں کبھی آپ کے مشاہدے میں بات آئی جی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پڑھا چلا والد صاحب نے استعمال کیا قرآن بخار کے بعد کی کمزوری کو یہ ختم کر دیتا ہے اور کسی کے مشاہدہ ہو اکیلا اناب پیس کے اس کا استعمال آنے اچھا ٹھیک تو یہ اناب اکیلا اس کا استعمال اچھا ایک اور چیز ہے یا کہاروں کا تعویز اور یا بسم اللہ والا وہ تعویز جی انیس دفعہ با سین مین کے درمیان میں اللہ یہ زبردست ہے لا علاج بیماریوں کا ہے لا علاج جادوں کا لا علاج بندشوں کا زبردست علاج ہے یا کہاروں کا عمل جس میں ہر حرف جدا لکھا جائے زافران سے یا زردے کے رنگ سے چھوٹا سا پتلا سا کاغز ہو اور لکھا جائے اور اس کو موں میں رکھ کے چوسا جائے اور کاغز بھی نگل لیا جائے ہر نماز کے بار ایک تعویز ہر نماز کے بار بہت زبردست علاج ہے اچھا جائے ہمارا ایک سوال ہے دیکھیں کیا خیال ہے ایک سوال ہوا جوال اگر ہم کہیں ایک سوال سو جواب چالیس جواب میس جواب کتنے فائدے ہو ہیں اور یہ کتنا نفع ہو رہا ہے دین اور دنیا ملتی ہے تصویحانے میں دین بھی اور دنیا کہتے ہیں جوڑوں کے دردوں کا علاج بتائیں کہ جوڑوں کے دردوں کا کیا علاج ہے جی بتائیں جی کہتے ہیں جوڑوں کا درد دراصل کلشم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہتے ہیں جوڑوں کا درد دراصل کلشم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اور اگر کلشم کی کمی کو پورا کر لیا جائے تو جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں یہ اپنا مشہدہ بتا رہے ہیں اللہ والے کہ کالے تل اور صفیہ زیرہ ہم وزن لے لیں اور پھر کوٹ کر پانی یا دودھ سے استعمال کریں جس نسخہ آپ کو کہاں سے ملا کالے تل اور صفیہ زیرہ آپ نے کوئی آزمائے پاہتا ہے کہتے ہیں کڑی پتے کا پاورڈر بنا لیا جائے اس میں بھی اس کلشم کی کمی ہے لیکن یہ جو تلوں کا تل ہے تل اور صفیہ زیرہ ہے تل ہے گرم زیرہ ہے ٹھنڈا جب دونوں ملیں گے تو درمیانہ ہو جائے گا نارمل یہ نسخہ دل خلگتا ہے اس کی وجہ ہے ساری زندگی جڑی بوٹیوں سے تعلق تعرف تو میرے جڑی بوٹیاں بتاتی ہیں خود بولتی ہیں جوروں کے دردوں کے لئے اور کوئی بتا ہے جوروں کے دردوں کے لئے یہ مرض آج کل بہت سے آتا ہے اس مرض کی بنیادی وجوہات میں سیڑھیاں بہت بڑا وجہ ہیں میں تو تصویر آنا چڑھ چڑھ اتر اتر کہاں صرف ذمہ داری خدمت مہمانوں کی جی کہتے ہیں حلدی خود پسوا کے بڑی سائز کے کیپسول بھر کے ایک کیپسول صبح شام لیا جائے تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے جوروں کے دردوں اور حلدی دودھ میں ڈال کے استعمال کریں تو فائدہ ہوتا ہے کچھ عرصہ استعمال کریں جی یہ کہتے ہیں جو درود پاک بتایا تھا اللہم صلی علی محمد بِعَدَدِ کُلِ دَائِن وَدَوَائِن مَبَارِقُ السَّلْمَ کہتے ہیں ساری دردیں ختم اور میں جس کو دم کرتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کسی کو مشہدہ ہوں کہتے ہیں کراماتی تیل کی مالش کمر درد جوڑوں کا جو کورس ہے اس کا استعمال اور ستر شفاؤں کا استعمال جی آپ کی جڑ کا شلکہ اور آجوین ہم وجہ کیپسول میں ڈال کر دیئے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا اور کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا اندازہ کہہ رہے میں نے تین چار ہزار کے قریب کیپسول بنائے تھے تو کتنی صبح شام اگ کی جڑ کا چھلکہ اور دیسی اجوین پیس کے بڑے سائز کے کیپسول بھر لیں صبح شام تھے ایسے دودھ پانی کے ساتھ پانی کے ساتھ خواتین بہت زیادہ لے جاتی ہیں کمر کے درد جوڑوں کے درد ایسے جی اکر کمہ اور تخم ریحان اور اس کا ڈبل وزن ہو اگر یہ ایک ایک چھٹان کو تو ڈبل وزن اس کا مصری ہو پیس کے یہ صبح شام چمچ استعمال کریں تو یہ کہتے ہیں جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے اور ویسے یہ قوت کے لیے بھی لا جواب ہے جی اور جی نماز میں آخری چھے صورتیں جوڑوں کے درد کا علاج ہے جی دارچینی سنڈ برابر وزن دودھ یا چائے میں ڈال کے کتنی مقدار چائے والا آدھا چمچ استعمال کریں جوڑوں کے درد کا علاج ہے اور اور دیسی اجوین گونت کی کر تونت سوہنجنہ اور دیسی اجوین اور کمرکس کہتے ہیں ہم وزن لے کے پیس کے ایک چمچ صبح شام استعمال کریں جوڑوں کے درد کے لیے جی چھوٹی لیچی اور میتھرے کے بیج ہم وزن لے کے چھوٹی لیچی چھل کا سمیر اس کو پیس کے اگر استعمال کریں تو جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے چمچ صبح شام نہانے سے پہلے تیل کی مالش کریں کس نے بتایا آپ کو میں نے بتایا تو اس سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے اور نہانے کے بعد جب جسم تر ہو جسم پہ تیل ہلکا سا لگا لیا جائے تو جوڑوں کے درد کو فائدہ ہوتا ہے اور نماز کی رکعت پہلی رکعت میں علم نشرا اور دوسری میں علم ترہ قائفہ پڑھنے سے بھی جوڑوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور کوئی کسی کا مشاہدہ اصحاب کاف کے نام وہاں لکھے جائیں گول دائرے میں جہاں جوڑوں کا درد ہے تو فائدہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ خواتین میں کیلشیم ختم ہو جاتا ہے جب پہلا بچہ ہوتا ہے وہ ماں کے جسم سے دو سے تین کلو تین سے چار کلو کیلشیم نکال لیتا ہے اور چند بچوں کے بعد ماں کے جسم میں کیلشیم نام کی چیزی ختم ہو جاتی ہے اور خواتین اپنے جسم میں کیلشیم کو پورا کرنے کا کوئی فکر نہیں کرتی اس لئے ان کی جوڑوں کمر اور پٹھوں میں درد ہوتا ہے اس کیلشیم کو پورا کیا جائے اس سے پھر جوڑوں کا درد اور پٹھوں کا درد ختم ہو جائے اس کیلشیم کو پورا کیا جائے یعنی اس کمی کو پورا کیا جائے اور پہلے پتہ کیسے پورا کیا جاتا تھا دابرا پنجیری بنتی تھی اس میں گونڈے ہوتی تھی اس میں میوے ہوتے تھے اس میں مگزیات ہوتے تھے اور حاملہ کو وہ کھلائے جاتا تھا اور وہ پوریاں ہو جاتی تھی چیزیں آج وہ نہیں ہے اور ذوق بھی نہیں ہے مزاج بھی نہیں ہے دیشی چیزوں کے کھانے کا لینے کا طبیعت ہی نہیں ہے اس لئے وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی پھر ہاں وہ چیزیں پوری رنگ برنگی گولیوں سے کرتے ہیں رنگ برنگی ٹیکوں سے کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی جس میں مازروح ہو جاتا ہے علسی کی کہتے ہیں آپ وہ مائیں ہی نہیں ہیں جو پورانی بنائیں اور اگلی نسلیں جو ہیں وہ کھانے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے ساری عمر اشتہاری کسی اور چیز کے دیکھے ہیں دیکھی چیز اثر رکھتی ہیں دیکھی چیز کیا کرتی ہیں اثر رکھتی ہیں سنی چیز اثر رکھتی ہیں تذکرے ہی نہیں ہیں ان دیسی چیزوں کے تو خواتین کو ہر وقت کبھی درسر ہوتا ہے کبھی وہ کیلشیم کی کمی ہوتی ہیں آپ نے یہ کہاں پڑھا تھا یہ کیلشیم لے رہتا ہے بچہ راول پینڈی میں نیوٹریشن تھا انہوں نے بتایا تھا کہتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر فورم دیتے ہیں کیلشیم کی گولی جو ابلتی ہے پانی میں شون شون کرتی ہے وہی شون شون والی میں تیشی فقیر آدم ہوں یہ شون شون آئے گی تو بات کبھی بھولے گی نہیں اچھا وہ شون شون والی گولی دیتا ہے وہ کچھ عرصہ استعمال کریں تو پتھری بن جاتی ہے اور گردے متاثر ہو جاتے ہیں کیوں وہ کیلشیم وہ ہوتا ہے جو حال پذیر نہیں ہوتا شون شون والی گولی اور پتھری کے کچھ عرصے کے بعد گردے فیل ہو جاتے ہیں حل دیاں بھی ٹیڑھی کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں آپ دیکھیں وہ شون شون والی گولی یہ ہے وہ استعمال کرتے ہیں کیلشیم کی گولی جبکہ اصل کیلشیم کا تعلق غزاؤں اور خوراک کے ساتھ ہے جو غزائیں اور خوراک ہونے چاہیے اس سے جو ہے وہ دیسی غزائیں اور دیسی خوراک اس سے کیلشیم کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور یہ صرف نہیں شونشو والی گولی یہ ہماری رگوں کو تنگ کر کے بائی پاس کا ذریعہ بنتی ہے ہارٹ ٹیک کا ذریعہ بنتی ہے اور ہماری آرٹیز جو دل کی نالیاں ہیں ان کو تنگ کر دیتی ہے اندر سارا کیلشیم حال پذیر تو ہوتا نہیں جم جاتا ہے وہ گرنوں میں جم جاتا ہے وہ درگوں میں جم جاتا ہے پھر دل کی بیماریاں ہارٹ ٹیک اور پھر برین ہیمریج اور دماغ کی رگیں پھٹنا اور یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اس کی وہ شونشو والی گولی سے ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ کیلشیم کی کمی پوری ہو رہی ہے اور بتائیں جوڑوں کے درد کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لئے حمدن قصیرن طیبن مبارکن فی پڑھیں ٹھیک ہے اور تصویحات فاطمہ یقین سے پڑھی جائیں تو جون کا درد ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ جیلم دینہ فنڈی اس سائٹ سے تو نہیں آئی کہاں ہے کیوں جنور کہا ہے کیا کہاں جنور کا علاقوں کے لہجے بولتے ہیں ٹھیک موٹ میں یہ بتا دوں بڑی اچھی چیز ہے یہ کہتے ہیں کہ جنور کے گوشت کی جو ہڈیاں ہیں ساری رات وہ اُبلتی رہیں ایسے اس کی یخنی بن جائیں اُبلتی رہیں اس کی یخنی جو ہے اس کا سوپ پیا جائیں کب پیا جائیں اور کچھ عرصہ پیا جائیں تو اس سے جو ہے وہ صحتیہ بھی ہوتی ہیں اور جنور کی ہڈیاں تو ویسے بھی مہت یاسستی مل جاتی ہیں یہ کچھ عرصہ پی جائیں اچھا اور کیا بتا رہے ہیں دیسی مرگے کا گوشت اس کو اُبالیں اس کو گوشت بھی کھا لیں اور اس کا سوپ بھی پی لیں کچھ عرصہ تو وہ کیلشم کی کمی کو پورا کرتا ہے گونگلو شلجم کیلہ اور دودھ میں کیلشم کی کافی مقدار ہے ایک تھوڑا سا بات میں آپ کی بات سنتا ہوں ایک چھوٹی سی بات بتا ہوں شوگر والے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کیا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کیلہ بھی نہ کھا اس میں شوگر ہے یہ بھی نہ کھا یہ بھی نہ کھا سارے پھل ختم کر دیتے ہیں اور شوگر والے بندے کی تانگیں خوش ہو گئے یوں نچڑ جاتے ہیں میں اُو دن اللہ والی کی ایک بات سن رہا تھا کہنے لگے مجھے ہارٹ ٹیک ہوا تو کہتے ہیں گھی نہ کھا مکھن نہ کھا یہ نہ کھا بلائی نہ کھا کہنے لگے آپ کہتے ہیں کھا کیوں کہتے ہیں پہلے ریسارچ تھی اس سے کولیسٹرول ہوتا ہے اب ہے نہیں ہوتا کیونکہ ہم تو انہی کی باتوں پہ چلتے ہیں نہیں اپنا تو پتہ ہی نہیں ہے کہنے لگے کئی بیچاری سسکتے تڑپتے مر گئے مکھن کو گھی دیسی کو ان کو مر گئے کہ ہم نہیں کھا سکتے کہ ہمارے دل کا مسئلہ ہے کئی سسکتے سسکتے مر گئے بیچاری جنگلی بیر میں نے سہرہ میں کھائے تھے جنگل کے بیر میں نے کھائے تھے کہیں جنگلی بیر اگر کھائے جائیں تو وہ جوڑوں کے درد کو فائدہ دیتے ہیں اور سیری پائے کا شوربہ یہ بھی جوڑوں کے درد کو فائدہ دیتے ہیں اور کم ہلدی اور نمک گھٹنوں پہ مالش کریں اور گرم پانی کا ٹپ رکھ کے اس کی بھاپ گھٹنوں کو دیں تو بھی جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے آپ بتا رہے تھے دیسی انڈا اور دودھ دال کے پیلائیں یہ سب سے اچھا ہے پھینٹ کے پیلائیں تو اس سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے اور بلکل ٹھیک ہے یہ بات دیسی انڈا دیسی ہو رنگا ہوا نہ ہو فارمی رنگا ہوا دیسی نہ ہو فارمی بھی گزارہ کر جاتا ہے پر جو دیسی ہے اور ایک بات بتاؤ سب محلے کے بعد دیسی مرگی پکڑی جاتی ہے کہنے لگا کہ بس بھی آخری ہے ٹائم بس کا آخری ہے گاؤں میں گاؤں کی بات درہ گوھر سے سننا یہ فکر تھوڑی سی دیر کے بعد سمجھا جائے گا تھوڑی سی دیر بس کا ٹائم بھی آخری ہے اور مرگی بھی نہیں پکڑی جا رہی ہے کھانا بھی کھانا ضروری ہے جانا بھی ضروری ہے اب جیسے آپ کا مشورہ سمجھ گئے بس کا ٹائم بھی آخری ہے اچھا مرگی بھی پچھے پیشے پڑے ہوئے ہیں پکڑی نہیں جا رہی ہے اور کھانا بھی ضروری ہے اور جانا بھی تو کہے گا مجھے آپ اجازت دے دیں کہ میں تو چاہتا ہوں آپ کھانا کھا کے جائیں میں تو چاہتا ہوں آپ کھانا کھا کے جائیں پر مرگی پکڑی نہیں جا رہی ہے تو جو کھائیں گے ویسے ہی جسم ہوگا اور برالر کھائیں گے تو ویسے ہی جسم ہوگا جو خود بچاری نہیں ہیل سکتی جو خود ہی نہیں ہیل سکتی وہ حویلی میں مرگیاں ہیں تو میں دیکھتا ہوں ان کے پیچھے بچے بھاگتے ہیں وہ آگے اور پیچھے اتنی بڑی حویلی ہے مرگی نہیں پکڑ سکتا ہمارے ایک استاد تھے ہم پڑھتے تھے پانچویں جماعت میں تو عبدالعزیز صاحب ان کا نام تھا وہ کہتے تھے جا کے خرگوش پکڑ کے آؤ ایک مجھے بھاگتے تھے میں اصل میں سوکہ پتلہ تھا کتبی بڑا تھا بھاگتا تھا پیچھے خرگوش ہوتا ہے خرگوش دو لفظوں میں خر اور گوش خر کہتے ہیں گدے کو گوش کہتے ہیں کان کو اس کے کان نہیں دیکھیں گدے کے کان خر پھر ہم پہلے کیا کرتے تھے خرگوش کی غار کو پہلے کرتے تھے بند غار نے گیا تو پھر کئی مائی کالان کون نکال سکے گا بند کر کے پھر خرگوش پھر استاجی خرگوش کھاتے تھے استاجی کے بچے بھی بہت تھے خرگوش کل میں نے اپنی فون کی کال پہ ایک بندے کو بتایا کہ آپ اور آپ کی بیوی جو ہے خرگوش کھائے نو گیارہ خرگوش کھائیں پکا کے کالی مرچ حلکی میں دونوں میاں بیوی کھائیں بے اولادی کے لیے لا جواب چیز ہے خرگوش خرگوش کے بچے دیکھے آپ نے بتا نہیں کہ ہر چالیس دن دو مہینے کے بعد بچے آ جاتے ہیں ابھی میں حویلی میں گیا حویلی میں خرگوش ہے اتنا سونا سونا بچہ اچھا یہ خرگوش کی بات تو اچانک آئی آپ کے مشہدے میں کوئی بات آئی ہے خرگوش کھانے سے بے اولادی کا مسئلہ حل ہوتا ہے کبھی کسی کے مشہدے میں سننے میں تجربے میں آئی ہو بتا ہے نہیں آئی چلو ٹھیک پر میں نے آپ کو آسکتا جی والدہ کو دمہ تھا تو دمہ کے لئے بتائے گیا ٹھیک فالج کے مریضوں کو بھی خرگوش کھلاتے ہیں بلکل صحیح اچھا موضوع کیا چل رہا تھا بھلا ہمار کیلشی ہمار جوڑوں کا درد کا موضوع چل رہا تھا جی ایک پیالی دیسی آٹا ہو ایک پیالی دیسی کی ہو اس کو خوب بھونا جائے پکایا جائے اس میں ایک پیالی پھر دیسی شکر ڈال دی جائے اور پھر اس کا حلوہ بن جائے گا اور اس کو گرم دودھ سے کھایا جائے تو کمر کے درد جوڑوں کے درد کے لئے بہترین ہے یہ ٹھیک کبھی دوری ختم ہو گیا روٹی شکر نال تھے دنیا مکر نال روٹی کے اوپر گھی ڈال کے اور شکر ڈال کے وہ کھانا ہی ختم ہو آیا کانسی یا تانبے کا برٹن ہو اور اس کے اوپر دیسی روٹی ہو تو روٹی ہاتھ والی ہو لکڑی والی نہ ہو وہ لکڑی کے ملنے سے روٹی چل رہی اور قسمتیں اور نصیب مقدر ہمارے لکڑی میں چلے گئے وہ نہ ہو ہاتھ والی روٹی ہو اور پھر اس پہ گھی اور شکر ہو نسلوں کو کھلا کے دیکھیں دیکھیں پھر دماغ اصاب پٹھے ہمارے والی صاحب رحمت اللہ اللہ کے ایک توبہ ہوتا تھا ہمارے باغ میں کھوان تھا تو وہ کتنے کتنے منٹ اندر پانی کے اندر کتنی دیر ہوتا تھا ایک بڑی سی کسی ہوتی تھی میری کرسی سے بڑی بڑا رسا اس کے بندہ ہوتا تھا وہ پھونے کے اندر کی مٹی کو نکالتا تھا اس میں بھرتا تھا پھر ہلاتا تھا رسا اوہو کہتا تھا پھر بندے اس کو ایسے کھنچتے تھے اور مٹی نکلتے تھے اور پھونے کو ساف کرتا تھا ادھادا کلو گھی میں نے آنکھوں سے دیکھا ایسے پی جاتا تھا مزعی شریف میں حضرت خاجہ سراج صاحب خادہ عثمان دامانی صاحب اپنے مریدین کو ہر مرید کو آدھا پاؤ گھی روز پلاتے تھے انہوں نے ذکر کرنا ہے دماغ یہ نہ ہو کہ دماغ خالی ہو جائے پھر ہو پاگل کہے مجھے کش ہوتا ہے میں بیٹھا تھا تو ایک انڈیا کا ہمارے دوست بیٹھے تھے مدینہ منورہ میں کہنے لئے میں بمبے میں گیا تو ایک گاؤں میں گیا سکھ بھاگ کے میرے پاس لے آئے چائے میں نے کہا آپ کی گائیں بھینس دودھ نہیں دیتی چائے دیتی ہے وہ ایک بکری کی پوسٹ آپ نے دیکھی ہوگی میرے لئے بھاگ کے چائے بھاگے یہ بکری دودھ نہیں دیتی بکری کا دودھ پلا مدینہ منورہ میں جہاں سنیت الودھا ہوا تھا تلال بدر علینا من سنیت الودھا استقبال کیا تھا آقا کا وہ جگہ وہاں بھاگ تھا میں وہاں گیا تو بکری کی میں نے ایک پوسٹ بنائی تھی آپ نے دیکھی ہوگی بڑے بڑے کانوں والی بکری تھی اچھا جی جوڑوں کے درد کیلشم کے لئے آج ہمارا تذکرہ بہت اچھا رہا اور کچھ اگر رہتی سہتی دنیا ہو تو بتائیں ڈاکٹر نواز صاحب تھے اپٹ آباد پنڈی میڈیکل کالیج کے ڈاکٹر نواز صاحب یہ بات میں نے ان سے سنی تھی جو بندہ بہت اچھا روکو اور بہت اچھا سجدہ کرے گا یہ میں نے ڈاکٹر نواز صاحب سے خود سنی تھی بڑے تھے اور توبے بڑے اللہ والے تھے پرنسپل تھے میڈیکل کالیج کے ڈاکٹر نواز صاحب جو بہترین رکوع کرے گا اور بہترین سجدہ کرے گا اور تسبیحات پڑے گا کمار اور جوڑوں کے درد سے محفوظ رہے گا جی دودھ اور جلیبی کا استعمال بھی جوڑوں کے درد کے لئے بہت مفید ہے پر میں ایک بات بتاؤں کوئی ایسا بندہ ہو جو دیسی خمیر بنائے اب آپ کو یہی پتہ نہیں ہوگا ہاں جو بڑھے بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ دیسی خمیر کسے کہتے ہیں بتائیں بھی بڑھے بتائیں بتائیں آپ کو دیسی خمیر کتنی عمر ہے 73 سال پتہ نہیں ہاں جی دیسی خمیر دیسی خمیر آج کل تو کیمیکل ڈالتے ہیں نا اس میں خمیر پیدا ہوتا ہے دیسی خمیر بنتا تھا جائفل جلوتری ان دماؤں سے ایک خمیر بنتا تھا وہ خمیر ڈالتے تھے کوئی دیسی خمیر کا پتہ ہے دماؤں سے جو دیسی خمیر بنتا تھا ہاں ہاں میری امہ رحمت اللہ علیہ بناتی تھی پرانے لوگ بناتے تھے دیسی خمیر دیسی خمیر دماؤں کا جو بنتا ہے وہ آٹے یا میدے میں ڈالیں اس خمیر سے جو جلے بھی بنتی ہے اور دیسی گھی میں تلیں اس کی پھر ایک جلیوی کا کمال دیکھیں آپ سمجھ گئے ہیں دیسی خمیر دیسی خمیر یہ تو اچھی تو مونو پتہ نہیں کیا بلا ہوتے ہیں وہ ڈالتے ہیں اور ایک پل میں خمیر اٹھاتا ہے کیمیکل ہے سارا وہ تو کیمیکل ہے دیسی خمیر اور اس لوت جلیوی کو کھا کے دیکھیں پھر ایسے جیسے ہیڑن ہو جائیں وہ کہنے لگے ہم دیر مانی کریں دلاللہ سمجھ کا مسئلہ ہے ایک مریض آیا ہے میرے پاس میں نے کہا میں نے کہا آپ کو یہ پرہیز کریں کہنے لگے آپ مجھے وہ بھی مزائیہ تھا کہنے لگے آپ مجھے کہیں اس کا نام رفی تھا لکڑی کا کام کرتا ہے ابھی بھی بیپ شاد زندہ ہے آپ مجھے کہیں میرا سر نہ کھا با کی ہر چیز کام ہو خود کہنے لگا آپ مجھے کہیں میرا سر نہ کھا با کی ہر چیز کھا کوئی سوال اور کسی کا سوال مسوروں سے خون بہت نکلتا ہے جب بھی چھینک آئے تو ایسے یہ دیکھو میں زبان پہ یہ زبان دانتوں پہ مسوروں پہ پھیر رہا ہوں اور یا شہید ہو تین بار پڑھ لے یا شہید ہو یہ خود میرا ہوتا تھا میرے ساتھ مسئلہ تھا اللہ کا فضل ٹھیک ہو گیا اور کسی کے مسوروں کا ہو تو کہتے ہیں سچا منجن جو ابھی لکڑیوں کی راک چمک آئی ہے ملا کے لگائیں مسوروں کا خون ختم ہو جاتا ہے اور ابھی تو ایک سوال کا جواب ختم نہیں ہوا یہ وہی علاج اسی کا ایک ہی ہے اب علاج ایک ہی جزاک تو کیا عرض کر رہا تھا دانتوں کے خون کب بتائیں اور کسی کو مشاہد ہاں نمت بلکل باریک پیس لیتے ہیں اور اس کو زیتون کے تیل میں ملا کے لیکویڈ ایک پیسٹ بن جائے گئے اس کو پھر پھر انگلی سے ملے سے ملکل باریکہ کر جاتے ہیں خون ایتن دا رہے ہیں اور کچھ دن کے بعد اس کو انگلی سے لگائیں تو خون نکلے گا لیکن کچھ اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا جی جپانی پھل سے جوڑوں کا درد ہے جوڑوں کا خون ٹھیک ہو جاتے ہیں اور مسوروں کا خون بھول گیا میں مسوروں کا خون میں چون منجن میں بھی زیتون کا ڈیل ڈال کے یہی کچھ کر سکتے ہیں جی سچا منجن کہتے ہیں میرے مسوروں سے خون آتا تھا جب سے مستقل میں نے مسواق کا استعمال کیا ہے مسوروں کا خون ختم ہو گیا مسواق استعمال کی ٹھیک اچھا بھئی ایک چیزہ میں آپ سے خدمت میں ارز کروں آج دو روزیں پورے ہوئے پورے ہوئے میرے ایک درخواست ہے یہاں کے میسر کو معسر وہ بنائے گا جس نے فسٹ آنے کا فیصلہ کی ہے کہ میں یہاں سے تسبیح آنے سے فسٹ آنوں گا اور فسٹ میں نہیں قرار دوں گا وہ اللہ کے ہاں تھپکی ملی چاہیے سنو ایک بات بتاؤں آپ میدانِ عرفات میں میدانِ عرفات میں ہر حاجی کو ایک فرشتہ تھپکی دیتے ہیں کس وقت جس وقت حاجی عرفات چھوڑ کے مصطلفہ کی طرف چاہتا ہے غور سے سننا خواتین کو بھی عرض کر رہا ہوں اگر خواتین ٹیک لگا کے سو گئی ہیں تو ان کے کانوں میں یہ بات ڈال دو کتنا سفر کر کے تسبیح خانے پہ آئے ہیں تسبیح خانے کے لیے گھر چھوڑا دکان چھوڑا بیوی بچے چھوڑے ماں باپ چھوڑے گھر بار چھوڑے اور تسبیح خانے کو چھوڑا اپنی تھوڑیشی خواہش کے لیے تو کتنا نقصان ہوا میں ابھی اوپر گیا تو ایک جوان سیڑھیوں پہ بیٹھا موبائل دیکھ رہا میں نے کہا کہاں سے آئے ہو اور یہ موبائل دیکھ رہے ہو ادھر ترابیاں میری آپ سے درخواست یہ ہے میری آپ سے درخواست تسبیح خانے کا فائدہ اس شخص کو ہوگا جو تسبیح خانے سے باہر نہیں جائے گا جو تسبیح خانے سے باہر نہیں جائے گا اور تسبیح خانے سے باہر موبائل کے ذریعے یا گیٹ کے ذریعے دو چیزوں کے ذریعے سے تسبیح خانے سے باہر جائیں مرمان جب شیط خان صبح رحمت اللہ علیہ سے بندہ کہنے لگا آپ کہتے ہیں بندہ اللہ کے راستے میں جائے تو اس کے گھر کی حفاظت ہوتی میری چوری ہو گئی فرمایا تو اللہ کے راستے میں تھا ہی نہیں تو تو دن رات گھر فون کرتا تھا تو نے اللہ کے لیے اللہ کو اپنا گھر سپرد کیا ہی نہیں تھا تو اللہ کے راستے میں کہاں تھا ہوتا تو مدد وہی ہوتی آیا تو ہوتا تو وہ مدد ہوتی تو تو تھائی میری آپ سے درخواست یہاں تسبیح خانے میں لوگ بڑی آسیں لے کے امیدیں لے کے آتے ہیں اور بہت آسیں امیدیں لے کے آتے ہیں اور اللہ کا فضل ہے ہر سال تسبیح خانے میں انیس سو دو ہزار اٹھارہ سو فرات کمو بیش ہوتے رہتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے آج کے اس دور میں پھر بھی تسبیح خانہ آباد اور رشاد ہے ان جان تو میری منت ہے تسبیح خانے سے باہر نہ جان اور تسبیح خانے سے باہر دانے کے دو راستے ہیں ایک راستہ موبائل اور دوسرا گیٹ سمجھ لیں اگر موبائل کے ذریعے گئے یا گیٹ کے ذریعے گئے تسبیح خانے سے باہر چلے گئے میری منت ہے اور اپنے کیلولے کم کریں کم کریں پانچ کیلولے تو میں نے گنے ہیں اچھا پانچ تو لازم ہے کوئی تین والا کوئی چار والا کوئی قسمت والا ہوگا جو دو والا ہے رات کو کچھ کمر سیدھی کر لی اور دن کو لمبا وقت ہے زہر تک زہر کے بعد سونا ظلم ہے اپنے اوپر اثر کے بعد زیادتی ہے اور مگرے کے بعد تو قصور ہے زہر کے بعد ظلم اثر کے بعد زیادتی اور مگرے کے بعد قصور ہے کیا کریں میری منت ہے اس جسم کو جتنا سولائیں گے سوتا ہی جائے گا اتنا رات کا وقت پھر اتنا لمبا وقت زہر کے بعد کا وقت اور ایک پونے ایک بجے تک سارا وقت ہے کیوں جی ایسے ہیں میری ترخواست ہے یہاں سے فست ہو کے جائیں یہاں سے فست فست کون فست آئے گا بس ہر بندہ یہ نیت کر لے اور فست وہ آئے گا جو اپنے وقت کی خود ہی حفاظت کرے گا اپنے وقت کو خود قیمتی بنائے گا اور اپنے لمحات کو خود قیمتی بنائے گا مغرب کے بعد میرا عشاء کے بعد درس ہو تو میں اونگتا ہوا پاؤں فجر کے بعد درس ہو تو میں اونگتا ہوا پاؤں زہر کے بعد تعلیم ہو تو اونگتا ہوا پاؤں ظلم نہیں ہوا یہی بندہ اگر دکان پہ بیٹھتا ہے تو اونگتا ہوا نہیں ہے اور یہی بندہ جب اللہ کے خزانوں سے لیتے ہوا ہے اللہ کی دکان پہ بیٹھتا ہے تو اونگ رہا ہے تو مجھے آپ سے درخواست ہے کہ آپ تسبیح آنے سے باہر آ جائے اور تسبیح آنے سے باہر کیسے جائیں گے دو راستے ہیں ایک موبائل کا اور ایک گیٹ کا راست اور دوسری میں نے منت کی ہے صرف ایک دوسری منت اپنے وقت کو قیمتی بنائیں صبح بھی سو رہے دوپہر بھی سو رہے شام بھی سو رہے سو رہے کبھی ٹیک سے لی کبھی بسترے سے لگ گیا کبھی لیٹنا کبھی کمر سیدھی کرنے کے نام پہ کبھی لیٹنے کے نام پہ کبھی تھوڑا سے ایسی سر رکھنے کے نام پہ میری ترخواست ہے اپنے پل پل کو لمح لمح کو قیمتی بناے آپ کی نسلیں عباد اور شاد ہوں گے بڑی جھوڑیان بھر کے جائیں گے بڑے گھٹڑیاں لے کے جائیں گے بڑا سرمایہ لے کے جائیں گے ورنہ کیا ہوگا پھر پھرا کے آ جائیں گے کبھی ادھر چھپیں گے کبھی ادھر چھپیں گے موبائل کے نام پہ کبھی ادھر ٹولیاں بنا کے بیٹھیں گے کبھی ادھر ٹولیاں بنا کے آتے ہیں ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں ہمارے لئے سارے قابل اکرام ہمارے ایک صاحب ہیں وہ تصویر خانے میں آنا شروع ہوئے ملتان کے ایک صاحب انہیں مل گئے انہیں کہ میرا حضرت کے صاحب تعلق ہے ہر چیز حضرت یہ دیکھو میں حضرت کے صاحب بیٹھا ہوں یہ فون مل گیا یہ کر گیا اور حضرت حیدر آباد کے ایک صاحب خان صاحب ہیں ان سے پوچھ کے سب کچھ بتاتے ہیں حضرت کے پاس تو خود ہی کچھ نہیں ہے حضرت حضرت کے صاحب ہیں ان سے پوچھتے ہیں سب کچھ پوچھ کے بظہر چہرہ ان کا ہے پیچھے وہی ہوتے ہیں میں دریکٹ تجھے خود ان سے ملوا دیتا ہوں لاکھوں کھا گیا بچارہ روتا ہے کہ آپ کے نام پہ مجھے اتوکھا دیا لوٹا بتائیں مجھے سب چہروں کا علم ہے تو میری ترخواست ہے تصویر خانے میں آکے بس اللہ سے ایک دوسرے سے رابطے ایک دوسرے سے پتے بعض لوگ نسخے بتائیں گے ٹوٹ کے بتائیں گے لوگ ان سے جڑیں گے اور پھر اس کے بعد یہ کہانیاں شروع ہو جائیں گی میرے پاس تو واسطہ ہی واسطہ ہے کئی لوگوں کے یہی وارداتیں ہی وارداتیں ہیں یہی نقصان ہی نقصان ہے تصویر خانے کے نام پہ تو میری ترخواست یہ ہے تو یہاں آکے ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اپنے لمحات کو قیمتی بنائیں ٹھیک ہے کریں گے نا پوشش یا نیند والم کریں گے تو آتی جائے گی آتی جائے گی کھانے پہ اطراز نہ ہو اپنی چیزیں بکھری ہوئی نہ ہو جگہ جگہ سمیٹی ہوئی ہو اپنا جوتہ اپنا ہی استعمال کریں کیسے کا نہ کریں اپنی چیزوں کی خود ہی حفاظت کریں اپنے موبائل کی اپنی جیبوں کی اپنی چیزوں کی خود ہی حفاظت کریں کوئی چیز ایسے نہ پھینکے ہماری غلطی کوتائی سے کوئی گناہگار ہوئے چاہے تو انشاءاللہ صفائی کا ہے تمام ہو ننگے پاؤں بیت الخلا ننگے پاؤں وضو خانے ننگے پاؤں یہاں آگئے یہ تو یہ یہ روک خواتین میں زیادہ ہے مردوں میں تھوڑا ہے مائیوں میں زیادہ ہے ننگے پاؤں بیت الخلا جا رہی ہے ننگے پاؤں وضو کر کے ننگے پاؤں آگئیں کوئی حلال حرام کا پتہ نہیں ہے جائز نہ جائز کی خبر نہیں اسلام تو پاکیز کی حلال مذہب ہے خواتین کی طرف یہ روک بہت ہے مردوں میں تھوڑا ہے تو میری ترخواست یہ ہے کہ ایک دوسرے سے پتے لینا ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بس یہاں آئے ہیں اللہ کے لئے آئیں اور اللہ کے لئے جدا ہو جائے اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر دے اللہ خیرے اور برکتے ہیں کل جمعہ ہے جمعہ میں ہم انشاءاللہ 35 بار یہ لکھیں گے محمد الرسول اللہ والا عمل اور اس کے لام مسبب الاسباغ اور آمہ انشاءاللہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اللہ آپ کو خود زیادہ خیرے آتا فرمائے اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور بہت زیادہ قبول فرمائے سبحان اللہ و بحمد سبحانکم